ایڈیشنل ڈائریکٹر آرڈ گیلری مرکز اسلامی آتف علی صاحب سے آتف صاحب ساتھکین کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ نے ساتھ وقت گزارا کیسے شخص تھے وہ دیکھیں ساتھکین پاکستان کے سفتان کے صفحے اول کے مصور ہے اور ساتھکین کے پاس بیک وقت تین خوبیاں دیں ساتھکین پینٹر بھی تھے کیلیگرافر بھی تھے اور شاعر بھی تھے شاعری میں سب سے جو مشکل صنف ہے شاعری کی روبائی ساتھکین نے روبائی کہیں ہیں اور ایک مصورانہ خط ساتھکین نے مدارف کرایا ہے ایک اسکول آف تھوڑ دیا ہے کیلیگرافی کو جسے آنے والی نسل فالو کر رہی ہے یہ بتائی گا کہ یہ فنپارے منظر سے کہاں غائب تھے جو آپ سامنے آئے ہیں ساتھکین صاحب نے یہ فنپارے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ماربلز پہ یہ اسلامباد فیصل مسجد میں بنائے تھے اور فیصل مسجد سے جب انہوں نے فریئر ہال میں کام شروع کیا فریئر ہال کی چھت تو یہ ساتھکین اپنے ساتھ لے کر آئے اور انہوں نے شہر کراچی بل دیا اس میں کراچی کو توفتاً یہ فنپارے دے دیئے اور فریئر ہال میں ایک عرصے تک یہ فنپارے رہے پھر اس کے بعد جب یہ بیلڈنگ جہاں موجود ہے مرکز اسلامی اس کی یہ گیلری ہے کولاچی آرٹ گیلری جس کا بھی ہم نے حالی میں افتتہ کیا ہے یہ یہاں شفٹ کر دیئے گئے اور یہاں لگا دیئے گئے اور یہ ایک عرصے تک چونکہ یہاں ایک تھیٹر تھا پھر تھیٹر کے بعد اس کو سینما ہال بنا دیا گیا پھر بہت سارے معاملات رہے اور اس میں لیگل معاملات بہت سارے آ گئے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی دسترس سے اور ایک آرٹ لور کی دسترس سے ساتھکین کا کام محروم رہا تو اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بیلڈنگ کو واہ گزار کرا کے بلدیہ اوزمہ کراچی کو واپس کر دیا ہے تو یہاں اس میں ہم نے کولاچی آرٹ گیلری کے نام سے گیلری قائم کر دی ہے لائبریری قائم کر دی ہے اور تھیٹر کا کام ہونے جا رہا ہے تو اب یہ عوام کے لیے کھول دیا ہے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ ساتھکین کے پرستار ساتھکین کے چاہنے والے یہاں گائے بگائے آ رہے ہیں بہت شکریہ ایڈیشنل ڈائریکٹر آرٹ گیلری مرکز اسلامی آتف علی صاحب سے آتف صاحب ساتھکین کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے آپ نے ساتھ وقت گزارا کیسے شخص تھے وہ یہ دیکھیں ساتھکین پاکستان کے سفتان کے صفحہ اول کے مصور ہے اور ساتھکین کے پاس بیک وقت تین خوبیاں تھی ساتھکین پینٹر بھی تھے کیلی گرافر بھی تھے اور شاعر بھی تھے شاعری میں سب سے جو مشکل صنف ہے شاعری کی ربائی ساتھکین نے ربائی کہیں ہیں اور ایک مصورانہ خط ساتھکین نے مدارف کرایا ہے ایک اسکول آف تھوڑ دیا ہے کیلی گرافی کو جسے آنے والی نسل فالو کر رہی ہے یہ بتائی گا کہ یہ فنپارے منظر سے کہاں غائب تھے جو آپ سامنے آئے ہیں ساتھکین صاحب نے یہ فنپارے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ماربلز پہ یہ اسلامباد فیصل مسجد میں بنائے تھے اور فیصل مسجد سے جب انہوں نے فریئر ہال میں کام شروع کیا فریئر ہال کی چھت تو یہ ساتھکین اپنے ساتھ لے کر آئے اور انہوں نے شہر کراچی بل دیا اس میں کراچی کو توفتن یہ فنپارے دے دیئے اور فریئر ہال میں ایک عرصے تک یہ فنپارے رہے پھر اس کے بعد جب یہ بیلڈنگ جہاں موجود ہیں مرکز اسلامی اس کی یہ گیلری ہے کولاچی آرٹ گیلری جس کا بھی ہم نے حالی میں افتتہ کیا ہے یہ یہاں شفٹ کر دیئے گئے اور یہاں لگا دیئے گئے اور یہ ایک عرصے تک چونکہ یہاں ایک تھیٹر تھا پھر تھیٹر کے بعد اس کو سینما ہال بنا دیا گیا پھر بہت سارے معاملات رہے اور اس میں لیگل معاملات بہت سارے آ گئے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی دسترس سے اور ایک آرٹ لور کی دسترس سے ساتھ قین کا کام محروم رہا تو اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بیلڈنگ کو واگذار کر آکے بلدیہ اوزمہ کراچی کو واپس کر دیا ہے تو یہاں اس میں ہم نے کولاچی آرٹ گیلری کے نام سے گیلری قائم کر دی ہے لائیبریری قائم کر دی ہے اور تھیٹر کا کام ہونے جا رہا ہے تو اب یہ عوام کے لیے کھول دیا ہے اور یہ بڑی خوش آئین بات ہے ساتھ قین کے پرستار ساتھ قین کے چاہنے والے یہاں گاہے با گاہے آ رہے ہیں بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے